ہم نے ایک تیسٹیبر ہم نے کی تو اس میں ایک ایک بچہ آیا اپنے والد کے ساتھ لیاری سے اثر میں ہمارا جب فوکس یہ بھی ہے آرڈینس ڈیبلپمنٹ کہ لوگ آئیں اور آرڈینس آئے اور آرڈینس کو اس بات کا احساس ہو اور آگا ہی ہو کہ یہ تیسٹیبر میں کیا ہوتا ہے کتابوں میں سے کیا ہوتا ہے تو یہ بچہ اپنے آبا سے پوچھنے لگا کہ آج تو اتوار ہے تو یہاں کتابیں کیوں ہیں کیوں لگی ہوئی ہیں تو ان کا مطلب یہ ذہن یہ تھا کہ کتابیں بس آپ سکول جائیں کتابیں پڑھ کے واپس آگیں یہاں ان کو پتا چلا کہ کتابیں جو ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف آپ درسی کتابیں سکول میں پڑھیں بلکہ کتابوں سے آپ کو لطف مزہ آتا ہے آپ انجوائے کرتے ہیں اور یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک طریقہ ہے یہ ہم پیشن ہم جاتے اور ان کے دنوں میں یہ بات پیدا ہو اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں حیبیٹ سٹی میں اور آج یہاں پر ہو رہا ہے عدب فیسٹیول کا کرٹن ریسر اور کرٹن ریسر کے موقع پر ایکسکلوسیف پریس کانفرنس رکھی گئی ہے جس میں اب سے ایک کچھ دنوں بعد جو شروع ہو رہا ہے عدب فیسٹیول اس کے شیڈول اس میں جو پڑھ برانڈز ہیں اس میں جو اسکلوسیف سیشنز ہیں اس پیکرز ہیں ان سب کے بارے میں انفرمیشن آج فائنیلی دی گئی ہے عدب فیسٹیول پہ جو انیشیل بیسیس پہ پریس کانفرنس تھی اور وہ بھی ہم نے اپنے چینل بیم پہ کور کی تھی لیکن آج ہے عدب فیسٹیول کا کرٹن ریسر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں عدب فیسٹیول کے روحے رواں اور عدب کے اندر بہت بڑا نام آمینہ ساید کے پاس میڈم آمینہ ساید ایک ایسا نام ہے جن کے بغیر ملک کا عدب میں کہوں گا کہ انکمپلیٹ ہے اور فیسٹیول کی تو وہ ماں ہے تو آمینہ ساید کیا کہہ رہی ہیں عدب فیسٹیول کے حوالے سے آئی ان کی بریفنگ کے تر چلتے ہیں پھر ہمارے سٹورز ہوں گے کرافٹ سٹورز پانسر کے سٹورز اور ہماری ٹیبلز ہوں گی جہاں آوثرز ان کی کتابیں ہم لانچ کر رہے ہیں وہ کتابیں سائن کریں گے اور آپ کے لیے جو میڈیا کے لیے ایک ہم نے خاص میڈیا روک رکھا ہے جہاں اگر آپ کسی کو انٹیویو کرنا چاہیں اور آپ چاہتے ہیں خاموشی سے کمرے میں تو بسکر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اٹھے ہاتھ میں کمرہ ہے میڈیا روم وہاں آرام سے لوگوں کو انٹیویو کریں بخصے بھی ہوگی پارکنگ سپیس ویلے سروس اور سندھ پولیس وہاں ٹرافک میننشنگ کریں میں آپ کو صرف ہائیلائٹس دے رہی ہوں سیشنر تو بہت ہیں لیکن اب کیونکہ وقت کم ہے عمر شاہد آمید کی کتاب ہم لانچ کر رہے ہیں ویٹریل اور ابھی ان کی کوئی پریزنہ ہے اس کا اردو ترجمہ آیا ہے اور وہ سیچورٹی ایڈوائزر تھے پشلی گورنمنٹ پر پشلے سے پشلی گورنمنٹ پر نادیا نقی جو ہے وہ اس کی کچھو کریں کی بہت سمد عبدال سمد خان اچکزئی کی کتاب کی لانچ ہوگی مائی لائیف ایڈ ٹائم ان کی آٹو بائیٹسی ہے ان کا تو میں ہمیں سیبنٹی ٹری میں انتقال ہو گیا تھا کیونکہ ان کی بیٹے نے محمد خان اچکزئی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اب ان کے جو پوتے ہیں وہ اس میں آئیں گے اور اس کتاب کی ہم اب لانچ کریں گے یہ نہ صرف یہ ان کی آٹو بائیگرپی ہے بلکہ پورے بلجستان کی سمجھئے یہ تاریخ ہے انام ندین کی کتاب نے ایک جو بہت انگلیش میں جو بیس سیلا ہے میوڈیل موف روئی کی نوبللوویز ڈاٹر اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا ہم دونمائی کریں گے اس میں نانسہ زبیری بھی گستبو کریں گے اس میں امرین حسیب اندر کی اور پاک پہ حسان اس میں گستبو کریں گے ازاد اقمال جو نانہ راز یہ پہلا وولیوم ہے بھی دو وولیومز اور آئیں گے اس کا ہم یہاں دونمائی کریں گے رخصانہ صاحبہوں سے بات کریں گے اور ازاد اقمال موسیقار بھی ہیں گروکار بھی ہیں تو وہ غالب اور فیض اور اقمال کی غزلیں وہ گا کے سنائیں گے بینہ شاہ کی نئی کتاب آ رہی ہے مانسون وو وہ ہم اس کی دونمائی کریں گے کیونکہ آتے بدر صاحب اور یاشید موچھا سنگھ صاحبہ ان کا بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوگا اور اس میں داستان گوئی روگی پرند ہوگی اور تیٹرکل درمانٹک ریدنگز موچھا سنگھ اور یہ سید بھاور مہدی صاحب نے کمپائے روڈیٹ کیا ہے سید بھاور مہدی صاحب ترشریف فرمان ہے اور اس میں حسن عباد صاحب آ رہے ہیں اور کیونکہ حسن عباد صاحبیاں ترشیف آ رہے ہیں امریکہ سے تو ان کی کتاب درجان عبدالطالب آن اس کی بھی ہم برور مہدی کریں گے اس میں زاہد حسین آ رہے ہیں اسلام عباد صاحب آمیر رانہ یہ آئیشہ باقر کی کتاب ہے اور یہ بہت ہی اہم نومل لکھی ہے انہوں نے پنجاب میں پنجاب کے گاؤں میں سیٹ کی ہے کہ کسہ کیا زندگی ان کی ہوتی ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے اور یہ دوسری کتاب آئیشن سٹانس سفینہ دان شراحی کی کتاب کی رونمائی ہوگی تو آپ دیکھئے گا بہت زیادہ کتابوں کی رونمائی ہوگی یہ پائرٹ ہوگی اور آپ کو پتا ہے پائرسی کی میں بہت خلاف ہوں اسے بہت نقصان ہوتا ہے پابشا کا نقصان ہوتا ہے اولتھا کا نقصان ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور لکھئے گا کہ پائرسی is a big crime in پاکستان جس کی وجہ سے آوٹھرز کو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنی محنت کرتے ہیں اور پھر ان کو روائیٹی نہیں ملتی کیونکہ جو پائرٹس ہوتے ہیں وہ روائیٹی تو دیتے نہیں نہ وہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ایک بہت اہم کتاب ہے میراس کوٹوگرافنگ ڈا ایمینٹ اور ان کے بارے میں بھی لکھا ہے اور ان کے ساتھ رمانہ حسین گفتگو میں ہوں گی اس کتاب کے بارے میں اور یہ ہنگرن ون یہ ان کی کتاب ہے سلطان احمد سلطان ارشا کا پوزیوشن ہے تو یہ اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے یہ ساؤت ایشیا کا جو میوزک ہے اس کے بارے میں ہے اور جنہ کی آٹو بائیگرفی جو یاسر لطیف حمدانی نے لکھی ہے اس میں سیئے جعفر احمد ڈاکٹر محمد علی شیث اور لیاقت مرچنٹ جو قید عظم کے گریٹ نیپیو ہیں ان کی بہن جو تھی مریم بائی ان کے نواز سے یہ چیک کریں گے سیشن اس کتاب کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ جنہ کی جو کتاب ہے کہ یہ مولپرڈ کی کتاب کی ڈاکٹر کی ہے ڈیویلپرنٹ پارٹویز میں نے آپ کو بتایا اشرت حسین ایک یہ میں شوئب آپ سے کہوں گی آپ اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ نے یہ اصل میں مجھے اس بات کا بہت احساس تھا میں جلدی سے بتا دوں آپ کو کہ یہ میں بات کر رہی ہوں دوہزار دس میں جب میں نے لیٹرچر پیسٹیبل شروع کی تھی کہ اس زمانے میں بس لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں ایک بلکل بیراد بات میں لیٹرری سمجھئے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیزرٹ ہے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی اگر آپ کو پڑھنا ہے اگر پویٹری پڑھنی ہے تو آپ غالب کو پڑھیں یا خسرو کو پڑھیں یا منٹو کو اگر آپ کو فکشن پڑھنا ہے تو مجھے یہ خیال آیا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن رکھ تو نہیں گیا تھا جب کام اتنے ہمارے بڑیا مسلم جی شائر تھے اور عدیب تھے لیکن وہ ان کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو ہونی تھی لوگ سمجھتے ہیں لٹیوچہ پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھیں غالب ہوئیے تو جب ہم نے شروع کیا اور پاکستان کا ہمارا اتنا رچ جو لٹیو کی ایرٹیج ہو گیا تھا جب ہیروز کی بات ہوتی تھی تو سپورٹس ہیروز کی بات ہوتی تھی جو ہونی چاہیے کمر احمد صاحب بھی سپورٹس کے دنیا سے ہیں بہت اچھی بات ہے سولڈرز کو بھی لوگ کہتے تھے یہ بھی ہمارے ہیروز ہیں ہونے بھی چاہیے میں کہتی ہمارے سب سے بڑے ہیروز تو عدیب ہیں اور یہ سمجھے میرے ایک خواہش پوری ہو گئی جب میں نے ایک فیسٹیبل میں دیکھا میں بیٹھے ہوتی ایک حجوم ایک مجھے نظر آئے میں گھبرا گئی تھی کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی سیکیورٹی ایشو تو نہیں ہے ایک حجوم جا رہا تھا میں جب گئی بہا دیکھنے کے ہو کیا رہے تو امر جلیل صاحب اپنا سیشن کر کے آوثرز لاؤنج میں جا رہے تھے یا آٹا اور وہ بہت ہی مزے کا وہ ایک پلے ہے سوہ گھنٹے کا پلے ہے ان کی پوری ٹیم آئے گی اس میں فائزہ قاضی بھی ہیں ایکٹر پانچھے لوگ ہیں بہت ہی مزے کا ڈراما ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے اتوار کو ساڑھے ساتھ سے سوہ نو تک پونے ساڑھے ساتھ سے پونے نو تک اور مشاعرہ ہوگا اس میں کوئی پندرہ شاعر ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں افتخار عارف صاحب کشور ناہید صاحبہ یہ تشریف لا رہے ہیں اور ایک پروگرام ہے نادیا جمیل کا اور نادیا جمیل بھی ہے تو وہ ایکٹر لیکن وہ سنگہ بھی ہیں تو نادیا جمیل کا سنگنگ کا بھی ایک پروگرام ہوگا اور جو ہمارے اناؤگریشن ہے اس میں ہم نے بچوں کا بھی بلایا ہے ایڈوکیشن ٹرسٹ ناسرہ سکول کے بچے آئیں گے اور وہ ایک آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا پروگرامنس بکھائیں گے ادب فیسٹیول کی جو ارگنائزنگ ٹیم ہے اس میں آپ کو سینئر افراد بھی ملیں گے یوت بھی ملے گی یہ تمام افراد میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں اور مختلف طبقوں سے ہیں سپورٹ سے بھی ہیں آپ کہنے کے جی رائٹر بھی ہیں پرفارمر بھی ہیں انہی لوگوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اس کرٹن ریزر میں ان لوگوں نے اپنے خیالت کا کیا زہزار کیا ہے یہ سیشن ہے اس بارے میں کہ بہت کئی بار یہ بات ہوتی ہے کہ کراچی میں سٹی لائف ہے کیا اور مادوم ہو گئی اور اب باہر نکلنے کو ریسٹورانٹس کے علاوہ ہیں کیا اکہ دکھا سینیماس کے علاوہ ہیں کیا تو میں جب سے واتس آیا ہوں یو ایس سے تو میں نے تو یہ پایا ہے کہ اگر ایکسپلور کیا جائے کراچی has a lot to offer اور کچھ لوگ جیسے کہ جو ہمارے پینلسٹ ہیں مونس عبداللہ صاحب سی اے آبٹ اور احمد شاہ پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل ناپا کے ڈیریکٹر جنیر زبیری افکورس امینہ سید صاحبہ ارفانہ ملہ اور امر سندو یہ حیدرباد میں ایک خانہ ودوش کیا پر چلاتی ہیں یہ بھی ایک پبلک سپیس ہے اور رانی بلوچ اور ان کی ٹیم جو ہے سہیلی کی بیٹک چلاتی ہیں تو اس میں پبلک سپیس کا تو لوگ کام کر رہے ہیں اور اس لیے سپیشلی ایک سیشن رکھا یہ پہنچانے تک کہ پبلک سپیسز یعنی کہ وہاں جہاں آپ جائیں اور آرٹس اور بہت کچھ انچوئے کریں ویڈاوٹ ایویٹ پیمنٹ ضروری ہے اور ان کو سرانہ اور ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے کچھ ایسی جگہیں ہمارے ہم نے نظر انداز اتنا کیے کہ وہ بند بھی ہو تو ان پہ بات کرنا اور ان پہ انٹیلیکچول اور اکیڈیمک ڈسکورس قائم کرنا بہت ضروری ہے اور یہ سیشن آپ پہلا سنگے میل مائلسٹون یا سٹیپنگ سٹون سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس اس فیلڈ میں پبلک سپیسز پہ تحقیق بھی کر رہا ہوں تو اس پہ میں نے یہ شروع کیا کہ کیسے کراچی سے سٹارٹ کر کے کہ اس میں پبلک سپیسز میں کیا مراہل ہیں کیا چیلنجز ہیں اور کیا انکارات ہیں کہ اس میں کلاس بیکگراؤنڈ اور لینگویجز کے بھی میں بر رہا اس سے بالاتر ہو کے جو ہے ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں اس بار ہم نے نئے اور انویویٹیو سیشنز بہت آئے اس بار آپ کو کافی ایک بریک ملے گا جس میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو ایکسپلور ہی نہیں ہوئے ہیں اور وہ آپ تک جب پروگرام پہنچ گیا اس کی جو ترسیل ہوگی تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے ایکسسائٹنگ سیشنز ہیں جو نمبر ون بلکل نئے ہیں بلکل نئی ڈسکورس ہے اور نمبر دو اس میں ینگ سپیکرز بھی آپ بہت دیکھیں گے اس پہ اتنی بات نہیں ہوئی یہ وہ ہے ہم نے ایک سیشن رکھا ہے The Reality of Artificial Intelligence تو اس میں بڑے بڑے سی اوز جو ہیں اے آئی کمپنی کے اور جو پڑھاتے ہیں اے آئی اپنے یونیورسٹیز میں وہ آ رہے ہیں ایسے ہی ایک بہت امپورٹنٹ سیشن ہے ہم اردو پہ مرکوز ہیں اور انگریزی پہ بھی مرکوز ہیں لیکن ہم اپنی پروونشل اور جو بلکہ پاکستان کی زبانیں ہیں ان پر سندھی بلوچی ان پر بھی ایک سیشن رکھا ہے پاکستان کی زرخیز زبانیں تو اس کو نورالدو شاہ صاحبہ چیئر کریں گی اور جیسے ابھی یمیرہ صاحبہ نے بتایا کہ میں زیادہ بہر رہا ہوں ساٹھ 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 لندن میں اور وہ ہی میرا کیریئر برا ڈی وی سی جو کرکٹ کورسپونڈڈنٹ میں ہو گیا بتیسہ اور پھر میں بڑے بڑے اخباروں کا ریپورٹر کرکٹ کے بائیبل ریزڈن آل بنک میں ریپورٹر ہو گیا اور کومنٹیر ریپورٹر ورڈ کپ جو پاکستان جیتا ملبر لیکن سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ میں کافی فیسٹیبل لندن میں بھی اٹینڈ کی ہیں اور باہر کے آسٹریلیا بہر رہا ہے اس میں انہوں نے سپورٹس کا ایک سیشن رکھا ہوا جو بہت کم ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لیٹری فیسٹیبل میں کہیں سپورٹس کو کوئی ایک سیشن دیرے 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 پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اولمپک گولڈ میڈل ہاکی میں جیتا ہوا ہے شکریہ امینہ صاحبہ اس بک اس بک سکرد مرسا اور یہ بیسک ان کی مہمواز ہیں جو کہ کئی بجگوات کی وجہ سے پچاس سال سے ان totality شایہ نہیں ہو سکی پہلی دف ایسا ہو ہے کہ مہمواز ان شایہ ہو ہیں پاس سال کی رسیچ ہو گئے جو کئی نیشن آرکیو دنگلند دنگلند گلسن سینٹر ریبین دل 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 آرکیو اس کے علاوہ جو ہے چینیز کونفیدنشی کونفیدنشی کبیلز اور پاکستان یہ ایکسٹینسی ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ یہ مہمواز سامنے آئی ہیں اور یہ کئی بجوال کی بنا پر چھپنی سکین پیش 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 بن جاتا ہے تو اس کے ویلہ سے یہ نہیں سکی مگر شکر ہے کہ اب the best thing is there is no negative response from establishment which is a very refreshing change ریسرچ کیا ہے بات cross reference کیا ہے کیونکہ پچاس سال بار شایعہ ہو دیئے تو اس میں آپ کو ایکسٹینسیب ریسرچ 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 اور اسکا ریسرچ ریسرچ ریسر 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 بہت شکریہ شکریہ بینا صاحبہ نے عدف festival کا سلسلا شکریہ اور یہ سلسلا پہری بار نہیں ارنیچ لٹریچ فیسٹیوال الیلیف اسلامان لٹریچ فیسٹیوال سی جو یہ سلسلا جاری ہو آج بھی جاری ساری ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس جشن کا ایک حصہ میں بھی بنتا ہوں اور عدب کی ایک چھوٹی سی دستک میں بھی دوں گا اس جشن میں جو دوہزار تریس میں منائے جا رہا ہے میرے سیشن کا نام بھی میرے اور یاسمین صاحبہ کے سیشن کا نام بھی عدب کی دستک ہے تو صاحبہ آپ کے لیے بہت مبارک بہت بہت دعائیں نیک خواہشات اور آپ اسی طرح عدب کی دستک ہمارے دلوں پر ہمارے ذہن پر دیتی رہیے اور میں عرینہ آبا کی اور لائک سٹون پبیشر کی بہت شگر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں اس عدب پروگرام کا حصہ بنو اور جس طرح میرے ساتھی آتف برہ صاحب نے کہا ہے کہ داستان گوئی پر دستک دیجئے گا تو آپ لوگ کی دستک کھٹ 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 سننے کے لیے بیتاب ہوں گے جب دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو ہم لوگ کے عدب دروازوں کے در واہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو عدب جو ہے اردو زبان جو ہے بسکلی اردو صرف زبان نہیں ہے اردو ایک تہذیب کا نام ہے ہم لوگ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لگ لکھنا کھانا پینا یہ سب ایک عدب ہے اور یہ امینہ آپ نے اس عدب کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے جیسے کہ میرے جونیر بیٹھ چانا میں آپ کا سویب ساہب نے بتایا کہ یہاں پہ کسی بی تسن کی کوئی ریمنز نہیں ہوگی کوئی یہ نہیں ہوگی کون بڑھائے کون چھوکا ہے کون کس سکول سے کون کس فن سے تعلق رکھتا ہے سب شبہ اردو جان میں کراچی سے وابستہ ہوں اور یہ جو فسٹیول ہے جو نیند سید صاحبہ اور دکٹر آسی فرقی صاحب نے شروع کیا یہ پہچان بنیا ہے پائنیر ہیں پورے پاکستان میں فسٹیول ہو رہے ہیں جہاں تک عدب کا تعلق ہے تو کسی شہر کا یا کسی ملک کی پہچان یا کراچی کی پہچان معیشت کا حق تو ہے لیکن اس کے علاوہ کسی جلگہ کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے اس کی تحذیر کیسی ہے اس کی رنگہ رنگی اس کی دائیوریسٹی اور یہ سب کچھ شہر کا اظہار یا اس ملک کا اظہار اور اس کی رنگہ سلیتیا جو اظہار ہوتا ہے اس کی نام عدب ہے چاہتی کہ اس کے جب پورا پروگرام ہے یہ عدب فیسیول کی ویب سائٹ ہے www. عدب فیسٹ ڈاٹ کام تو وہاں اس پہ ضرور چیک کیا کیجئے تھوڑے بہت تبدیلیاں کبھی کبھی آ جاتی ہیں کہ جیسے ہم نے اس میں سے ہٹا دیا ٹری گارڈ تو تین جگہ یہ بہت وقت سیشن ہوں گے آپ تشریف لائیں تو آپ ہی ایک ذرا سا چکر لگا لیجیے اور کون سیشن ہو رہا ہے کس وقت ہو رہا ہے کون سی ہال میں ہو رہا ہے کون سپیکر سی کون مانڈریٹر ہے تو سب آپ کو یہ ساری شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو سوال کرنا چاہتا ہوں اب وقت ہو رہا ہے Q&A سیشن یعنی question answer session question answer session میں Adab festival کے جو organizing team ہیں ان سے میڈیا کے ڈیرمنٹیٹیوز نے سوالات کیے ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں میں روزنا مار گوشش کو represent کرتا ہوں سب شوید صاحب نے جو باب کی نیو ایک سپلورنگ کی جس کے تحت جو ہے اسی festival کے اندر Artificial Intelligence کا ایک session رکھا گیا جو ایک نیاب پن ہے جو قابل ستائش بھی ہے لیکن ایک اور سبجنٹ ہے جو اس وقت globally بہت بڑا issue بنتا جا رہا ہے وہ climate چینج کا تو کیا climate change کے اس issue کو بھی اس festival کا حصہ بنایا گیا کوئی ایسی بیٹھک رکھی گئی ہے جی تو اس پہ پورا session بھی نہیں بلکہ اس کی پوری documentary followed by session followed by discussion and qna اس کا نام ہے اس کے آ کنڈکٹر کا نام ہے تاریخ Alexander کیسر پورا آپ کو تقریبا ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کا کیونکہ جیسے آپ نے کہا بہت ہی pressing issue ہے پھر میرے روبرو بیٹھے ہیں بلکل لیکن پھر بھی میں بھول گیا تو میڈیا پہ ایک بہت ہی جاندار session ہے جو سرمد علی صاحب جو کرے اور ایک اور سیشن ہیں وہ بھی آپ ایک session نے سن سکتے بھول سیشن 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 انہوں نے ایک صور فٹ کا ایک آرٹ کا structure منیومنٹ سا اور وہ پورا تھا جو بنا تھا ری سیشن مٹی جیل تھا تو یہ تو ہمارے سمجھیے ایک اسم کا پریورٹی ہے لائٹسٹون پبیشئرز کی ٹیم جو ادر فیسٹیبل جنہوں نے یہ سب ناقض کیا ہے ان میں نادیا غنی صاحبہ جو موجود ہیں آفیا آمیر صاحبہ ربصانہ احسن صاحبہ جنید حالی صاحب فیصل ملک صاحب عمران علی صاحب صاحب حمد حمید صاحب حمد صاحب جنید حالی کا طبعہ نام لے جنید شاہ جو ہماری ڈیزائن آئے جنہیں ساری بنائی ہیں تصویر اور توبہ صاحبہ اور انا صاحبہ یہ سب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں ان نوہوں کے جو کام ان نوہوں نے کیا ہے سب ملک اس کے بغیر یہ فیسٹیبل ہو نہیں سکتی کی آپ کی وجہ سے یہ بات آگے نکلتی ہے اور عمر عزیز سید صاحب اور شہرمانو شہرمانو سید جو ابھی فلم بنا رہی ہیں اور مسر حسین صاحب آمیر علی صاحب عبدال جبار صاحب سب یہاں موجود ہیں سب نے بہت پہلت کیا ہے ان کی کام کے جیسے یہ فیسٹیبل نہیں ہو سکتی اور آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ اچھی کبریج دیں تاکہ یہاں پبلک آئے یہ بات آپ دور تک پھیلائیں اور آپ ہی تشیف لائیے گا پچے سو چھو چھو بہت شکریہ کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں جیسے جیسے میں نے اپنی 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 دستان بیان کی کہ اپنی 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 فالنٹیر آیا اور ایسا مسہور ہوا زہرا آپ سے کشور ناہید سے اور انٹیلیکچول سے کہ میں تو اسی میں لگ گیا اور پھر میں نے کام کرنا اور اسی طرح جب وہ انہیں جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ انہیں لگتا ہے میر غالد کے بعد شائعری نہیں ہوئی ورڈجینی ورڈ ورڈگنز کے پاس نہیں لکھے گا جب انہیں ریلیونٹ کتابیں اور ٹاکس سے منصوب کتابیں پتا چلتی ہیں اور پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے پاس آتا پاس جواب یہ کہ ہم نے یوز والنٹیرز لیے ہم نے کوریجز کو پانٹاک کیا ہم نے یونیورسٹیز سے ساتھ لیازون کیا ٹیچرز تک پہنچائے کہ اپنے سٹوڈنٹ لے کر آئیں اور جب وہ لے کر آئیں گے تو اس میں طاقت اتنی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان پر اثر جب جناب اب ہو رہی ہے نیٹ ورکنگ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہو رہی ہے بدس قسم کی یہاں پر ایک گیترنگ ہے جہاں پر میں موجود ہوں اور ان لوگ کے دمائے نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے تو آئیے اس نیٹ ورکنگ ہسٹہ سر کچھ کچھ کیا لگ کرنا اب دب پسکیبل کے حوالے نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہمیشہ کی طرح ہمینے سو جاتی ہیں آگ ہم سو جایا ہے انشاءاللہ پچی چھ پیس 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 ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے چینج اور نئی جگہ ہے تو دیکھنے کو ملے گی ہمیں پیلے میں کبھی نہیں آئے تفاقی آج ہی آیا شکریہ ہمیدی سوال آج آج سر اپنی بار کیا امیدیں آج 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 نوجوانوں کو عدد کی طرف راگیب کر پائیں گے آپ کو آج راگیب کرے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جسے مجھے بہت پوچھی ہے سلام علیکم مہم کیسے ہی آئیں میں مکی بہت دفت سے کیا امیدیں ہوں میرا دیکھیں یہ پہلی دفا ہے انشاءاللہ مگر امید تو خیر ظاہر ہے ماشیللہ سے چار پشلے ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے افسورڈ میں امینافہ کرتی رہی ہے یقیناً بہترین ہوگا ہمیشہ کی تنا اور میں خود اس کا فارٹ ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں میری اور آتیف بدر صاحب کی کاوشے دیکھیں اور ادب سے دستان گوئی کے دروازے پہ دستک میں سننا چاہتی ہوں بہت شکریہ میم آپ کی بار کیا امیدیں میکنے دا فیسٹیبل سے بہترین ہوگا میکنے دا فیسٹیبل سے بہترین ہوگا بہترین ہوگا بہتر ہوں بہتر ہوتا جا 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 ہے کیونکہ جیسے امینا نے ابھی پرس کانفرنس میں بطایا کہ اپنے ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اور اتنے رائٹرز ہیں اتنے پرومنگ آرٹس ہیں کہ there are not enough پلاتفارمز جس میں ان کو ہم پروجیکشن دے سکے اس طرح کی فیسٹیبل جو ہوتی ہے جو پری آف کاس ہوتی ہے پر ایفری وڈی تو اٹیند لوگ بیتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے انہوں نے بتایا اس والے فیسٹیبل میں بہت سارے انٹرسٹنگ سیشنز ہیں اس کے علاوہ مشاہرہ بھی ہے کرلوں کا پروگرام بھی ہے تیارٹر بھی ہے اور کیا چاہیے سب چیزیں آپ کو مل رہی ہیں under one roof and free of cost بہت انشاءاللہ رب دست ہوگا تینکیو تینکیو مشاہرہے موسیقی بلکہ کافی یوٹ سپیکرز نہیں ہیں اور یوٹ نے ہی وہ سیشنز میں انپوٹ دیا ہے اور سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ابھی ہے جس نے پرائے راست در طرح سے پروگرام پر کام کیا ہے اور حمایت کیا کہ یوٹ کے زیادہ زیادہ سیشنز ہونے چاہے ہیں ہی ای ہو گیا اورگو تیچنگ نئی نسل کے لئے ہوا گئی اور پرائیو جانچنا ہی ہوگیا اور پرائیو جانچنا ہی جانچنا ہی نئی جانچا ہی اور کلیمنٹ کینج ہو گیا بلکے نیو جانریشنی نیو جانریشنی نیو جانریشنن ڈیشنے مدیہ ہر اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نئی جانریشن کا تچ ہے یا پی نئی جانریشن سے سپیکرز ہلو اسلام ایکم مالکہ اسلام اسwlام اس ستارہ عزباداوت cuenta ہمارے ہوگا ہر نبید میں جعلی! جلو ہوتا ہے ، اور ہوتا 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 ہے میں فمکاری مسئول کیا ہوتا ہوتا ہے پاہ رہنہاد کرنے والدیenthال ہے مہارے کی ساتھ انبارہ کرنے والاکس ہوتا ہے ہوتا 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 ہے ہوتا ہوتا ہے سلام علیکم میں آج ادب فیسٹیبل کا کرٹن ریزر ہوا ہے سکریجول آپ نے ناؤنس کیا ہے تو اب کی بار آپ نے نوجوانوں کو جو موقع دیا آگے بڑھنے کا اس کے والے سا آپ بتائیں کیا امید ہے نوجوان آپ کے ادب فیسٹیبل کا وہ جو آپ نے ایک بینچمارک بنایا ہے اس کو مینٹین رکھیں گے جی بلکل دیکھیں ہماری جو تاگی جو نوجوان ہے اسی لیے ہم نے یہ بلکل فری رکھتا ہے ہم اپنے سپانسر سے سپورٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی ٹکٹ نہ لگے اور اس کا یہی مقصد کہ نوجوان آئے اور ماشاءاللہ ان کے لیے ہم پروگرام بھی رکھتے ہیں داستان گوئی رکھی ہے پڑھنٹ رکھی ہے اور تھیئٹر اور مشاعرے میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان میں دلچسٹی پیدا ہو اور وہ تو ہمارا فوکس ہے اور اسی لیے ہم جو بڑے بڑے ہمارے عدیب ہیں جیسے کچھل ناہید صاحبہ زہرہ نگاہ صاحبہ چفار عارف صاحبہ کہ ان لوگوں کے نام سن کے لوگ سمجھئے بھوٹ پٹھ رہے ہیں اور کہاں ان کو موقع ملتا ہے کہ ایسی ہمسی کوئی سے وہ ملے لیکن اور بھی تنویر انجیم صاحبہ فاطمہ حسن صاحبہ ہی زادہ قاسن صاحب ناسا زبیری صاحبہ انور شہور صاحب مطبی یہ سب بڑے بڑے نام یہاں آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دلچسٹی پیدا ہو عدب میں اردن شائری میں اور ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی انگریزی میں ہم بیٹریل لانچ کر رہے ہیں عمر شاہد حامد کی کتاب پیس ٹو پیس بے نزیر داہ دوسین کی کتاب اور مونسون وو بینہ شاہ کی نئی نوبل آئی ہے سفینہ دانش الہی کی نئی نوبل آئی ہے ہم چاہتے ہیں سب کو یہ کتابیں لانچ کریں اور انشاءاللہ نوجوانے میں بہت دلچسپی لیں گے شکریہ تو جناب عدب فیسٹیبل کی جو مین ایونٹ ہے وہ بہت ہی چلت بیم میں آپ لوگ کے لیے موچود ہوگی اور ابھی تو آج ہم نے کرٹن ریزر کور کیا ہے اور ابھی اس کے مختلف سیشن کو بھی ہم آگے کور کریں گے سو ڈانٹ فرگیت تو سبسکرائب اور پولو بیم ٹی وی پی کے اللہ حافظ موسیقی